سبحان اللہ الحمدلہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے ڈرم سٹک ڈرم سٹک بہت ہی مزے کی بنتی ہے ڈرم سٹک کی ریسیپی جو ہے بہت ہی آسان سی ہے تو چلیں فٹا فٹ سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈرم سٹک بنانے کے لئے چکن کے دس لائک پیسز لیں گے پندرہ منٹ کے لئے ہم نے اس پر سرکر ڈالا ہے تاکہ چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس کے ساتھ ہم نے اس پر تھوڑا سا نامک ڈالا ہے تاکہ چکن جو ہے نمکین ہو جائے جو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ لیتا ہے چکن کو رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں سرکے سے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس اچھے تو ہاں سے دھولیں گے ڈرم سٹک بنانے کے لئے چکن کے لائک پیسز لیں گے چار عدد بریڈ لیں گے تین عدد پیاز لیں گے چار سے پانچ عدد ہری میٹر کا پیسٹ لیں گے دو چمت چیلی سورس لیں گے اب ہم بریڈ کرمز بنائیں گے بریڈ کرمز بنانے کے لئے بریڈ کو گرینڈر میں ڈالیں گے بریڈ کرمز تیار ہو چکی ہیں تو اب ہم اسے ایک بال میں نکال لیں گے ڈرم سٹک بنانے کے لئے چکن کو ہڈیوں سے اس طرح سے لدہ کریں گے اس طرح سے چکن بھی علیدہ ہو چکا ہے اور ہڈیاں بھی علیدہ ہو چکی ہیں تو اب ہم گرینڈر میں چکن ڈالیں گے اس کے بعد تین عدد پیاز کو اس طرح سے کٹ کر کے ڈالیں گے چکن اور پیاز کو ہم نے زیادہ نہیں پیسنا بلکہ ہم اسے موٹا موٹا رکھیں گے چکن اور پیاز جائے ہیں وہ سری طرح سے پیس چکے ہیں تو اب ہم اسے ایک بال میں نکال لیں گے اب اس میں بریٹ کمز ڈالیں گے دو چمچ اس میں میڈر ڈالیں گے اور دو چمچ کون فلور ڈالیں گے ایک چمچ کٹی ہوئی کاری میچ ڈالیں گے حسب زائی کا نمک ڈالیں گے ایک چمچ کٹی ہوئی لاز میچ ڈالیں گے ہری میٹر کا پیس ڈالیں گے چیڈی سوس ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں دس منٹ کے لئے ہم اسے میکنیشن کے لئے رکھ دیں گے اب ہمیں کٹھائی لیں گے اس میں اویل ڈالیں گے اویل کو ہائی فلیم پر اچھے طرح سے گرم کر لیں گے اویل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر ڈرم سٹک ریڈی کر لیں گے ڈرم سٹک کے لئے ہم چیکن کا مکسٹر لیں گے اور اس کے درمیان میں اسے ہاں سے ہڈی لگائیں گے اور اسے اچھے طرح سے گول کر لیں گے سارے ڈرم سٹک جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اویل اچھے طرح سے گرم ہو چکا ہے تو ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور اس میں ایکے کر کے ڈرم سٹک ڈالتے جائیں گے اور اسے اچھے طرح سے پرائی کریں گے یہ دیکھیں ان کا کلر جہاں چینج ہو چکا ہے یہ اچھے طرح سے پک چکی ہیں تو اب ہم اسے ایک ٹرے میں نکال لیں گے ڈرم سٹک ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی بنی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اسی پی اچھے لگی ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو آج کی اسی پی کیسے لگی اسی کے ساتھ اتر آپ کو خوش رکھیں آباز رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی